آپ کو ملواتے ہیں کہ ایسی باہمت لڑکی سے ایسی باہمت خاتون سے جنہوں نے لیاری میں علم کی شمع روشن کرنے کی ٹھان لی ہے آج ہماری وہ خاص مہمان بنی ہے ماہین بلوچ ان کا نام ہے تعلق ان کا کراچی کے علاقے لیاری سے ہے کم عمری میں انہوں نے جناب یہ بڑا اچھا کارنامان جاب دیا اور کم عمری میں ہی کم عمر جو بچے ہیں نا ان کو جرائم اور منشیات سے بچا کر ان کا مستقبل محفوظ بنانے کی کوشش بھی کی ہے ماہین بلوچ نے اپنے گھر کے کمرے میں چار بچوں کو پڑھانے سے یہ کام شروع کیا پھر آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی چلی گئی اور اب لیاری میں ایک انجومن سے لے گئی جگہ پر سکول میں بچوں کو وہ پڑھا رہی ہیں ماہین کے سمیشن پر ان سے مزید بات کریں گے ماہین ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم ماہین گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ مالیکم اسلام میں بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگ کیسے ہیں بہت شکریہ ماہین یہ کہیں بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے بچوں کو پڑھانا ہم نے دیکھا شہر کراچی میں سٹریٹ سکول بھی قائم کیے گا ہے لیکن جس علاقے میں آپ پڑھا رہے ہیں ماضی میں اس کی جو فیم تھی وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی دوسری چیز جدھر آپ نے کام کیا ہے بچوں پہ جو زیادہ لڑکے بڑے ہو گئے تو ان کو ٹیم کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن چھوٹے بچوں پہ آپ نے کام کیا اس سارے سفر کا آغاز کیسے شروع ہوا اور کیوں سوچا آپ نے یہ کام کرنے کا ظاہر سی بات ہے جس ایریا سے میں بلانگ کرتی تھی میں خود اس سے پرابلم فیس کرتی تھی لیکن میرے پیرنٹس بہت سپورٹیف تھے میں ہر انٹرویو میں کہتی تھی کہ میری بابا کی وجہ سے ہی میں اتنی آگے تک آئی ہوں اور میں نے کام کیا تو میں دیکھتی تھی کہ مجھے میں سکول جا رہی ہوں میرے فیملی میں میرے بچے میرے سیسٹر تھے میرے اور کزنز تھے وہ سکول جا رہے تھے لیکن ہمارے ایریا میں مطلب یہ تھا ہے کہ بچے نہیں جاتے تھے بہت ریشیو کم تھا تو میں نے تمام چیزیں سیکھی میرے بابا کے ساتھ وہ پڑھاتے تھے شام کے ٹائم لڑکے آتے تھے وہ ان کے پیش ڈی کرنے میں ہیلپ کرتے تھے ہمارے گھر پہ ایک میری لائبریری بھی ہے تو میں نے ان کو دیکھ کے اسٹارٹ کیا کہ جب تک ہم ہی نہیں نکلیں گے تو لیاری کو کون پہچانے گا یہ بھی بات تھی نا کہ آپ جب تک خود ہی پرابلم فیس کر رہے ہو تو آپ ہی کو آگے بڑھ کے چینج کرنا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اویڈنیس پہلے ہیں کیونکہ بچوں کو نہیں پتا ہوتا ہے ان کے پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتا ہے اگر آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ پیرنٹس ڈبل ڈبل ڈیوٹی کرتے ہیں ڈیلی ویجرز ہیں بچے بھی کام کرتے ہیں ایون میں ان بچوں کو پڑھاتی ہوں جو چائل لیبر ہیں وہ خود کام کرتے ہیں ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے کہ زندگی کیا ہے تو ان کو ایڈوکیشن کی طرف لانا بہت چیلنجنگ تھا لیکن اب پانچ سال ہو گئے ہیں اب ماشاءاللہ سے لوگ پہچانتے ہیں لیاری بدل چکا ہے کہتے ہیں نا کہ ہر دن وہی حالات نہیں رہتے ہیں اگر آپ آگے بڑھتے ہو آپ محنت کرتے ہو تو آپ کے حالات چینج ہو سکتے ہیں تو پہلے میں اکیلی ہوتی تھی کام کرتی تھی بہت چھوٹی تھی اس وقت پہلے ایکسپیرینس بھی نہیں تھا اب ماشاءاللہ سے پانچ سال ہو گئے ایکسپیرینس بھی ہے اور ٹیم بھی بنا دی ہم لوگوں نے مستاق فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تو یہ تھا کہ مجھے اپنے کلچر کو بھی آگے لے جانا تھا تو اس لئے میں نے ایک بلوچی نام رکھا تاکہ میں دنیا کو دکھاؤں کیونکہ ہم لیاری سے دیکھو ضرور نہیں کہ آپ چھوٹے شہر سے سوٹے علاقے سے ہو آپ کا مستقبل بڑا نہیں ہو سکتا آپ کی سوچ اگر بڑی ہے تو آپ کہیں بھی جا سکتے تو اسی لئے میں نے یہ کام شروع کیا کیونکہ جب تک ہم پڑے لکے نہیں ہوں گے ہمارے پرابلم سالف نہیں ہو سکتے کوئی بھی علاقہ نہ وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا لوگوں کے جو رہتے ہیں نا وہاں پہ وہ سوچ چھوٹی یا بڑی ہوتی میں چار بچوں سے انہوں نے شروع کیا میں یہی پوچھنے والتی کہ چار بچوں سے یہ سفر شروع ہوا اب یہ سفر کہاں تک پہنچا کتنے بچے ہیں جو کہ آپ کی فاؤنڈیشن میں اس وقت زیر تعلیم ہیں چار بچوں سے ہم نے اسٹارٹ کے یہ کہانی تو بہت ہی میرے لیے ایموشنل بھی ہے میں بہت ہی مطلب ایسا ہے کہ میری فیملی ہی بن گئی تھی تو اب ماشاءاللہ سے ہمارے پاس بہت سے بچے ایسے ہیں کہ انہوں نے کالیش تک پہنچ گئے ابھی ہمارے پاس سکسٹی سے اببو بچوں نے فسٹی اور سیکنڈیر کے ایکزیم دیئے کیونکہ ہم ان بچوں کو تیار کر کے کالیش بیچتے ہیں ان کو تیار کر کے میٹرک کے ایکزیم کرواتے ہیں پرائیوٹ کچھ بچے نہیں جا سکتے جیسے بڑی لڑکیوں کے اگر میں بات کروں تو انہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تو ہم ان کو پرائیوٹ سیکٹر میں لگا دیتے ہیں لڑکے جو ہمارے ساتھ ہے اب تو میں بڑے بچوں کو بھی پڑھانا سٹارٹ کر دیا کیونکہ ہمیں جب تک ہم ان کو راستہ نہیں دکھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ غلط راستے پہ چلے جائیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو پرائیوٹ سیکٹر میں لگا دیتے ہیں کہ وہ کام بھی کرسکے اور آگے کی پڑھائی بھی کرسکے اب بھی ہمارے پاس ایکٹیو بچے ڈیٹھ سو بچے ہیں ان میں تین سیکشن ہے پرائیوٹ سیکشن ہے ہمارے پاس لور پرائیوٹ سیکشن ہے اور سیکنڈری سیکشن ہے اب میں کیا کرتی ہوں میں منیجمنٹ کا کام دیکھتی ہوں اور خود انگلیش سبجیکٹس پڑھاتی ہوں میرے ساتھ جو میرے ٹیم میمبر ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے طرح میرے ساتھ کنیکٹ ہوئے وہ بھی وولنٹیر کرتے ہیں مطلب ایسا نہیں کہ ہم کسی سے کچھ پیسے لیتے ہیں نا پیسے دیتے ہیں تو وہ فیس بک کے طرح مجھ سے کنیکٹ ہوئے کچھ ایونٹس میں آئے جیسے ہم سمہ کیمپ رکھتے ہیں تو کچھ ہمارے ساتھ ایونٹ میں کنیکٹ ہوئے تو وہ کلاس لیتے ہیں کچھ ویکلی تین دن کلاس لیتے ہیں اسی طریقے سے ہمارا کام ایک پڑا اہم مددہ ہے دیکھئے جیسے میں نے ذکر کیا پہلے بھی سٹریٹ سکول بھی کراچی میں ہم نے دیکھے اور لوگ اپنے کچھ یونیوارسٹیز ہیں جو کہ آف ٹائمنگز میں آس پاس کے جو سلامیریاز ہیں ان کے بچوں کو اپنے سٹریٹس کو انکاریج کرتے ہیں کہ وہ جاکن کو پڑھائیں جب ہم بات لیاری کی کرتے ہیں اس سے کچھ ایسی نیگٹیف چیزیں جڑ گئی تھی شروع میں چاہے وہاں پہ جو لڑائی تھی ایک وہ معاملہ تھا اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے وہ بڑی خطرنات چیزوں کی طرف بڑھ رہے تھے منشیات ہو گئی اس میں دیگر نیگٹیف چیزیں ہو گئی یہ جو آپ نے کام کیا ہے اس میں آپ کیسے سکسسفل ہوئے ایک ایسی لط میں پڑھنا جس سے بڑی بڑی ارگنیزیشن سکسسفل نہیں ہوتی بچوں کو نکالنے میں تو آپ نے یہ کیسے کام کیا ان کو نشے سے ہٹانا ایک چیز اس کے بعد ان کو تعلیم پہ لگانا آپ نے ایک تیر سے دو شکار کیسے کیا اصل بات یہ ہے کہ میں جس سکول میں پڑھتی تھی زاہر سی بات ہے ہم لوکل اسکول میں پڑھتے تھے لیاری کے تو میں نے خود سوال پوچھنے پہ مارکا ہے مطلب آپ سوچے کہ میں جب اسکول لائف میں تھی ہم سوال پوچھنے پہ مارکا دے تو میں نے جب یہ کام سٹارٹ کیا تو میں نے وہ ایڈوکیشن جو سسٹم ہمارا ہے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کہنا ضروری ہے تو وہ کیا کرتے وہ بس پیرٹ بناتے رٹیفکیشن کرتے تو میں نے اس چیز کو چینج کیا کیونکہ جب تک ہم پریکٹیکلی بچوں میں کام نہیں کریں گے اگر میں کسی چائیڈ لیبر کو لکھ رہا ہوں اسے ایک بک دے دوں تو بچہ نہیں پڑھ پائے گا اسے انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا تو ہم نے کیا کیا ہم ان کو ڈیلی لائف کے بارے میں بتاتے تھے ہم جیسے میری بڑی سسٹر ہے ہانی علوچ تو وہ کیا کرتے تھے وہ ہمیں ایکٹیویٹیز پلین کرواتی تھی جیسے ہم چھوٹے چھوٹے ایکٹیویٹی کرتے تھے گفٹ سیریمینی کرتے تھے تاکہ ہم ان کو موٹیویٹ کریں ایک تو تر ہے اپریسیشن جب تک آپ ان بچوں کو اپریسیشن کروگے ان کو آگے لکھ رہا ہوگے وہ ہی انٹرسٹ آپ کو دکھائیں گے تو میں نے اس طرح سے کام کیا اور میں نے رٹیفیکیشن کو دور رکھا تاکہ ہم بچوں کو پریکٹیکلی سمجھائیں کہ انہیں لائف کے بارے میں بتاتے ہیں ان کو میں لوگوں کی بائیوگرافی دکھاتی تھی جو ہمارے جو لوگ ہیں جو سے آئیڈیل لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا جن کے پاس کچھ تھا بھی نہیں تو ان سے کیا ہوتا تھا ان میں انٹرسٹ بڑھتی تھی انسپائر ہوتے تھے اور ہم یہ نہیں کرتے کہ اگر آپ سائنس نہیں پڑھ سکتے آپ سائنس پڑھیں ہر بچے کی جو آپ کا انٹرسٹ ہے ہاں بالکل ظاہر سی بات ہے ایک بچہ ہے میں خود دیکھوں میں سندھی میں بہت ویک تھی سکول ٹائم کی باتیں تو یہ ہوتے ہیں بچوں میں میں اپنے آپ کو دیکھ کے ہی ان کو پڑھاتی تھی کہ کیا کیا میں نے فیس کیے اب مجھے ایکٹنگ کا بڑا شوق تھا ہمارے سکول میں کوئی ایکٹ نہیں پلے کیا جاتا تھا تو میرے بابا کی وجہ سے میں آہستہ ایسا اپنے ایک بینڈ میں نے بنا لیا جو ہم لائف تھیٹر کرتے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بچوں میں انٹرسٹ بڑھتا گیا تو جب میں جیسے بڑی ہوتی گئی میں نے سوشل میڈیا کو دیکھا سمجھا سیکھا میں فرسٹیئر میں تھی مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلی اکاؤنٹ بنایا اپنے فیس بک پہ تو اس میں کیا ہوتا تھا میں اپنی سٹوری شیئر کرتی تھی تو لوگوں کو بتاتی کہ لیاری یہ ہے ظاہر سی باتیں حالات بہت خراب تھے میں خود کالیج ٹائم میں لیاری سے باہر نکلی میں نے ویمن کالیج سے پڑھائی اپنی آگے بڑھایا کیونکہ میں چاہتا ہی کہ میں اپنے ماہول کو چینج کروں اور لوگوں کو بتاؤں بھی کہ میری کوشش کیا ہے تو جب میں وہاں پہ گئی تو میں نے وہاں پہ کام کیا وہاں پہ مجھے یاد ہے 2015 میں آرٹس کانسل میں ایک بڑا پروگرام ہو رہا تھا میں لیاری سے ہی نو لڑکیوں کو لے کر گئی کالیج کے تروں تو وہاں پہ ہم نے لائف تیٹر آرٹ کیا اس میں ہم نے فرسٹ فریز جب آسیل کی تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ لیاری میں لوگ جاننا سٹارٹ کر گئے آپ یوٹ فیسٹیوال کی بات کر رہے ہو ہاں یوٹ فیسٹیوال میں میں نے وہاں پہ راک دی بینڈ کے نام سے میں نے پرفارم کیا تھا تو مطلب ایسے چیزیں میں نے سٹارٹ کری اور اس کے بعد تو لوگوں نے جاننا شروع کیا پہلے تو لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے تو وہ ایک سپورٹ بھی نہیں کرتے تھے ظاہر سی بات ایک بلوچ ایریا سے نکلنا میری فیملی بہت سٹرک تھی سوائے میرے پیرنٹس کے ہاں میرے اببہ بہت سپورٹیو تھے وہ کہتے تھے کہ ایک لڑکی ہے سوشل میڈیا میں آ رہی ہے اس کی مطلب نیوز میں آ رہی ہے تو میرے بابا بہت سپورٹیو تھے وہ کہتے تھے کہ جب تک ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گا اگر گھر کا ایک مرد اگر آپ کو سپورٹ کر رہا پھر کسی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے رستے میں کراؤ جائے مجھے یہ بھی جاننے جیسے آپ اب فیصل نے بھی سوال کیا کہ وہ بچے جو کہ منشیات میں مبتلا ہوں یا جرائم دیگر جرائم میں فسے ہوئے ہوں ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ٹریک پہ لے کر آنا انہیں بتانا کہ زندگی کا یہ حصہ آپ نے اب یہ یہ زندگی انجوائی کرنی ہے بچے واپس بھی چلے جاتے ہیں جھوٹ بھی بول دیتے ہیں ایسا کوئی چیلنج آپ کے سامنے آیا بلکل ظاہر سی بات ہے جب تک آپ کے پاس دیکھیں پلیٹفورم جب تک نہیں ہوں گے بچے غلط رستے پر چلے جائیں گے جب تک آپ انہیں پلیٹفورم دیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے تو دیکھیں مستاگ میں ہم نے پچھلے پانچ سال سے کام کیا اپنے ہمارے پاس باہر سے ٹرینرز تھے انہوں نے ہمیں دیکھا مجھے میری سٹوری سنی تو وہ فری آف کاؤس آتے تھے جب بچوں کو پلیٹفورم ملنا ہے سٹارٹ ہوا جب وہ دیکھتے تھے کہ ہم سکول فری میں جا رہے ہیں ہمیں بکس مل رہے ہیں ہمیں عزت مل رہی ہے ظاہر سے بات ہے جب وہ رست ہے وہاں پہ آپ کو عزت نہیں ملتی جب وہ میرے ساتھ کنیکٹ ہوتے تھے ان کو ریکسپیکٹ ملتی تھی میں ان کو جیسے یونیورسٹیز وزٹ کرنا میں ان کو اینڈی بھی لے کر گئی تھی آئی بھی یونیورسٹی میں ہم نے پلیٹ کیا تھا تو وہ لوگ جان گئے تھے کہ زندگی یہ ہے تو اس سے بہت سے بچے کامیاب بھی ہوئے ابھی ہمارے پاس اتنے ساری لڑکیاں جو اپنا بزنس کر رہی ہیں گھر بیٹے ہی کر رہی ہیں اور یونیورسٹی میری کتھ کے ٹیم مطلب مجھے اتنا فقر محسوس ہوتا ہے کہ میری ٹیم میں تمام لڑکے جو ہیں وہ بیس کر رہے ہیں یونیورسٹی لیول تک پہنچ گئے تو یہ بھی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے مجھے خوشی ملتی کہ ہاں چینجز ہو رہی ہیں زیادر سے بات ہے آپ ہنڈرڈ پرسنٹو نہیں کر سکتے لیکن آپ ٹین پرسنٹو اٹلیس کر سکتے آپ نے کہا کہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بلکل بھی چھوٹی چیزیں ہیں بہت بڑی چیز اور بہت بڑا چالنج جائی ہے جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ آپ اپنے کلچر کو بھی پروموٹ کرنا چاہتی ہے پاکستان گلدستہ ہے اور اس گلدستے میں مختلف رنگوں کے پھول ہیں یہی ماری ثقافت ہے آپ نے بھی ماشاءاللہ بڑا بلوچی جو ثقافتی ڈریس ہے وہ بھی زیتن کیا ہوئے نام جو آپ نے رکھا ہے نا مستا میں بلوچی زبان کا لب مجھ چاہتا ہوں اس کا مطلب آپ بنا اس کا مطلب ہے گوڈ نیوز جیسے ہم کہتے ہیں نا بلوچی مستاگی جیسے خوش کبری دینا کسی کو تو اس کا نام ہے گوڈ نیوز میں چاہتی تھی کہ میں اس پلٹ فارم کے ذریعے اچھے اچھی باتیں لوگوں تک پہنچاؤں ظاہر سی باتیں یہاں پہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں ہم ویٹ کرتے ہیں کہ یہ نہیں کیا گورنمنٹ نے کام نہیں کیا لوگ نہیں کرتے میں جانتی ہوں لیکن ہمیں لوگوں کو جگانا تو ہے جب تک ہم نہیں جانگے گے وہ زندگی بھر سوتے رہیں گے اور کہ اس کے لئے کوئی بھی کوشش ہو وہ کوشش چھوٹی ہے بڑی نہیں لیکن آپ کی سوچ جو ہے نا وہ بڑی ہو نیچے تاکہ آپ اس کوشش میں تابعہ ہو سکتے ہیں مزدہ بش اور اگر آپ ہماری یود جو دیکھ رہی ہے جتنے بھی لوگ اور سپیشلی وہ جو کہ کوشش کرنا چاہتے ہیں اپنا اردگرد کے لوگوں کو اس طرح سے پڑھانے کی لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ناکام رہ جاتے ہیں تو پلیز ان کے لئے کوئی نیچے ان کے لئے بس میسیج یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پلیٹ فورم ہے تو آپ بہت لکھی ہیں آپ کے پاس ہے تو آپ اسے ضرور نہیں کہ آپ اسے فاؤنڈیشن بنائے آپ اسے اپنے گھر تک بھی گھر سے باہر جیسے آپ کے ساتھ آپ کے دوستیں ان تک پہنچا ہے اور اگر میں نے اب تو سوچا ہے کہ کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم بہت کام کر سکتے ہیں جیسے میں اگر سندھ کے اریا میں بلستان کے اریا میں میں نہیں جا سکتی دیلی بیس پہ تو میں نہیں جا سکتی تو میں نے اپنے چینل بھی بنایا ہے تو اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو کنیکٹ رکھ سکیں اب بھی میں نے ایک سوشل پلیٹ فورم بنایا ہے مائن واحد بلوچ کے نام سے یوٹیوب پہ تاکہ میں ایک ایسی ٹیم بناوں سوشل نیٹ ورکنگ کی ٹیم بناوں جو کام ہم لیاری میں کر رہے ہیں ہمارے پاس بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے لیکن ہمارے پاس یوٹ کا سپورٹ ہے جو یوٹ ہے وہ بہت سٹرونگلی کام کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنے ایریا میں کر سکتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فورم کے ذریعے تو آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہے ہیں اور اپنے ایریا میں بھی کام کر سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ نیا دن دیکھنے والوں کو آپ بلوچی زبان میں اس جاب کا انڈیور ہے اس حوالے سے پیغام دے یوٹ کو بھی اور نیا دن کے سارے سپیکٹیٹرز کو بھی بلکل میں من ایک اشک لوٹاں کہ نیا دن بلوچی میں کہتے ہیں نوکے روچ نوکے روچ ہے اگر واسا شما کار کرنے تھا اور بلکل پاکستان آنا کراچیا شما ایریا ہے نوکے روچ کہتے ہیں شما بایدے نو بات بھی آئے کار بکنے تھا وہ میں سپورٹ شو میں گھومیں منتوار اللہ میں آ رہے ہیں بہت شکریہ اور ہماری دعا ہے کہ آپ اپنے صرف یہ جو انڈیور ہے صرف یہ نہیں بلکہ اور آگے آگے کی بڑھیں تو یہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے نا اسی پہ ہمیں فخر ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی حد تک نہیں رکھتے بلکہ اس علم کی شما کو آگے بھی پھیلاتے ہیں